بانگلہ دیش سے ایک ساپ سوال لکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ حضور میں بانگلہ دیش سے بول رہا ہوں مجھے ایک ایسی عوضی چاہیے جو آپ کو حس تمیتھن کرنے سے روکے ہیں ایک عوضی چاہیے پتہ نہیں یہ عوشدی لکھ رہے ہیں یا عمل لکھ رہے ہیں بہرحال آئیے آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ گناہ کرنا چھوڑ سکتے ہیں آپ حس تمیتھن کرنا چھوڑ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں بات کریں گے کہ حس تمیتھن کرنے کی کیا کیا نقصان ہیں اور حس تمیتھن کرنے کا جو انجام ہوگا جو عجاب ہوگا اسے سن کر آپ کے پیروں تلے کی زمین کھسک جائے گی تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھ ہوں جو یہ حس تمیتھن ہے اس کو جلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اردو میں اس کو مشتجنی کہتے ہیں اور کئی سائنس دانوں نے کئی داکٹروں نے کئی ماہروں نے اس کو واسنہ کی واسنہ کی شانتی کا ایک آسان سا ذریعہ بتایا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں بتایا ہے لیکن یاد رکھئے قرآن کریم میں ہے سورہ مومنون میں غالباً کہ ہر وہ حرام چیز یقیناً نقصان دے ہے کوئی بھی حرام چیز ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اتحاس اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی حرام چیز ہو اس کے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں فور ایکجامپل سور کا گوشت ہے یہ حرام ہے اسلام میں اب اس کا کھانے والا اس کے اندر ہارمون بہت تیجی سے بنتا ہے اور اس کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے اور وہ ترہ ترہ کی لانتوں کا ترہ ترہ کی پریشانیوں کا شکار بن جاتا ہے ایسے ہی کئی طرح کی حرام چیزوں کا آپ ایکجامپل اٹھا کے دیکھ لیجئے جو حرام چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے حرام چیزوں کو کرنے والا ہے اس کو نقصان یقیناً ہوتا ہی ہوتا ہے ویسے ہی مشتجنی بھی حرام ہے اور گناہ کا کام ہے اگر کوئی انسان مشتجنی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے اپنی صحت کو برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے منی نکالنے کا بہت بڑا گناہ ہے ساتھوں اگر کوئی مشتجنی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اس لدھ کا عادی ہو جاتا ہے شکار بن جاتا ہے پھر اس کے پیٹ میں کمزوری آ جاتی ہے کھرابی آ جاتی ہے زگر میں گرمی آ جاتی ہے اس کی دھیماغ میں کمزوری آ جاتی ہے یاد داست کمزور ہو جاتی ہے اس کی نگاہیں کمزور ہو جاتی ہے تھکان بہت جلدی لگ جاتی ہے یومنیٹی پاور بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا سریر دبلہ پتلا ہو جاتا ہے اور زریان تو زریان کئی بار نامردی کا وہ شکار ہو جاتا ہے اتنے سارے نقصان تو یہ جسمانی ہے جو کہ دنیا میں ہی آپ کو مل جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے منی نکالنے والا جلک کرنے والا ایسا عجاب کا شکار ہوگا کہ میدان محشر میں اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے یعنی پریگنٹ ہوں گے اس کے ہاتھ جو ہے میدان محشر میں پریگنٹ ہوں گے گرب اسے ہوں گے اس کے ہاتھ اور وہ گواہی دیں گے چلا چلا کہیں گے کہ یہ جو ہے جلک کرتا تھا یہ مشتجنی کرتا تھا یہ جو ہے ہستمیتھون کرتا تھا تو دینی دنیا بھی دونوں طرح کے نقصان ہیں ان لوگوں کی باتوں پہ آپ بھروسہ قطعی نہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ واسنہ کی شانتی کے لیے ایک آسان سادھن ہے ان کی بات پہ بھروسہ نہ کریں اور اس کو چھوڑنے کا مشتجنی چھوڑنے کا ایک بہت ہی مجرب طریقہ یہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ خواہص ہو جب تڑپ اٹھے جسمانی اپنے واسنہ کو پوری کرنے کا ہستمیتھون کے ذریعے تو وہ یہ تصور کرے تصور کرے کیا بہت بڑی حقیقت ہے وہ سوچے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان اللہ علاقل شہین قدیر اللہ ہر شہے پر قادر ہے وہ دیکھ رہا ہے یا تو وہ یہ سوچے کہ میں ایسی جگہ پہ جا کر ہستمیتھون کروں جہاں پر اللہ نہ دیکھے یا کہ ایسی جگہ پہ جا کر ہست میں تھن کروں جہاں جو اللہ کی بنائی ہوئی جگہ نہ ہو کائنات میں ایسی کوئی جگہ مجھے بتا دو جہاں جو اللہ نے نہ بنایا ہو تو اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو مجبوطی دے اور اس بات کو بڑی ہی سختی سے سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین اور یہ بات آپ کے دل میں سما گئی اور آپ اس کو پریکٹیکلی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرو گے چوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو کوئی بھی گناہ آپ سے نہیں ہوگا جب آپ اس میں کامیابی حاصل کر لوگے مہارت حاصل کر لوگے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اتنے نرلج نہ بنو اتنے نافرمان نہ بنو کہ اس کے کہر و گزب کا شکار ہو جاؤ دنیا میں پریشانی کا شکار ہو جاؤ اور آخرت میں عذاب کا شکار ہو جاؤ تو قبر میں جو ہے عذاب کا شکار ہو جاؤ تو اتنے نافرمان نہ بنو یہ تصور کر لیں جب بھی آپ میتھون کرنے کا ہست میتھون کرنے کا جذبہ ہو من ہو نفس اُبھارے ہست میتھون کے لئے تو یہ بات سوچنی چاہیے تو وہیں پر آپ کا دل لرجے گا اور وہیں پر جو ہے آپ ٹھہر جائیں گے اور یقیناً خوفِ خدا سے اگر آپ نے ہست میتھون کرنا چھوڑ دیا تو یقین مانو آپ نے اگر کامل توبہ کر کے ہست میتھون کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درزاد کو بلند کرے گا اور آپ کی حاجتوں کو پوری کرے گا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے گناہ کیا ہے ہست میتھون کر کے اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معافتہ فرما دے گا تو یہ تو رہا ایک دینی طریقہ اور اپنے دماغ کا طریقہ استعمال کر کے بھی آپ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں دماغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فہس چیزوں سے اسلیل چیزوں سے گندی چیزوں سے دور رہیں اپنی نظروں کو آوارہ ہونے سے بچائیں اپنی نظروں کو حفاظت میں رکھیں اور اپنے وچاروں کو پاک کریں اپنے ذہن کو پاک کریں جب بھی آپ کوئی فوٹو ویڈیو یا کی جو ہے کسی لیڈی کو دیکھیں تو آپ غلط نگاہ سے بلکل نہ دیکھیں کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے سہوت اُبھار مارتی ہے اور جو ہے اس میں پھر آپ پھر سے اسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اسلیل چیزوں کو چھوڑ دیں دیکھنا چھوڑ دیں اپنے وچاروں کو پاک کر لیں اپنی نگاہوں کو اپنے کابو میں کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یقین مانئے آپ کو تھوڑی سی دکت تو ہوگی لیکن اگر ان دونوں باتوں پر سختی سے آپ نے عمل کر لیا اس کو زندگی میں اپلائی کر لیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ بہت ہی جلد آپ اس گناہ سے چھٹکارہ پا جائیں گے اور اپنی جوانی کو اپنی صحت کو برباد ہونے سے بچا لیں گے اور اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچا لیں گے اور اگر مشتجنی کرنے سے شریر بہت کمزور ہو گیا ہے نظر کی طاقت ختم ہو گئی ہے یاد داست کمزور ہو گئی ہے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے تو ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد شریر میں طاقت آئے گی نظر کی طاقت بڑھے گی اور دماغ بھی آپ کا طاقت اور ہوگا دماغ آپ کا طاقت اور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی یاد داست کی طاقت بھی بڑھ جائے گی دو حصے پیاج کا رس اور ایک حصہ شہد یعنی اگر دھائی سو گرام شہد ہے تو پان سو گرام پیاج کا رس لیجی اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چڑھا دیجیے جب یہ پانی اس میں سے اس کا جو جھاگ بنے گا اُبالنے لگے گا تو پیاج کا رس اور شہد جب ملے گا تو اس کو آپ ہلاتے رہیے اور اس میں جھاگ بننا شروع ہو جائے گا اور اس کو پکاتے رہیے پکاتے رہیے اتنا پکائیے کہ یہ جو ہے اس میں جھاگ بننا بند ہو جائے جب جھاگ اس میں بننا بند ہو جائے تو آپ اس کو اتار کر ایک ائر ٹائٹ جار میں رکھ لیجیے یہ بہترین نسخہ آپ کا تیار ہے اس کا آپ ایک چمت صبح اور ایک چمت شام کو اگر گائے کے دودھ کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ نسخہ جو ہے بڑے کمال کا ہے یہ دماغ کی طاقت کے لیے بھی ہے یہ نظر کی طاقت کے لیے بھی ہے اور یہ شریر کی طاقت کے لیے بھی ہے یہ نسخہ عورت بچے بڑے مرد سبھی کے لیے بہترین کام کرتا ہے بڑا ہی جبردست نسخہ ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم آدھاب